الرحمن الرحیم یوٹیوب کے دوستو آپ کے سامنے ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں اپنا چینل منیر حسین علاج بالغزہ کے ساتھ یہ آپ کا اپنا چینل آپ کے لئے بہت ہی مفید معلومات لے کر حاضر ہوتا ہے اور آپ کا یہ خادم حکیم منیر حسین قادری آپ کے سامنے علاج بالغزہ کے حوالے سے بہت ہی مفید معلومات لے کر حاضر ہوتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو اور عرض کرتے ہیں اپنے ان نئے دوستوں سے کہ جو ابھی ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے رائے کا اظہار کومنٹس کے اندر ضرور کریں اگر کسی خاص علاج کے متعلق جاننا ہو یا کسی غزہ کی معلومات چاہیے ہوں تو کومنٹس میں ضرور اظہار فرمائیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو آج جس چیز کے متعلق ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے پنیر دودھ کو اگر آگ پر چڑھا دیا جائے جب وہ گرم ہو تو اس میں چند کترے لیمون ڈالنے سے وہ دودھ پھٹ جاتا ہے اسے چھان لیا جائے تو پانی الگ کر کے جو اس کے اندر دہی کی شکل کا گاڑھا جو دودھ دستیاب ہوگا اسے پنیر کہتے ہیں اسے عام طور پر مٹھائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے رس ملائی وغیرہ بھی اسی سے بنائی جاتی ہے یہ ایک مکوی غزہ ہے آتوں کی قوت ماسکہ کو بڑھاتا ہے میدے کیوں یہ قوت فراہم کرتا ہے جسم کو فربا کرتا ہے کمزور اور لاغر لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں دوستو اسے وہ لوگ جو کلیسٹرول کے مریض ہوں یا بلیڈ پریشر یا ہارڈ پیشنٹ ہوں وہ اسے ہرگز نہ کھائیں یہ مختلف قسم کی مٹھائیوں میں استعمال ہوتی ہے بہت ہی مکوی لذیذ اور فائدہ مند چیز ہے جو لوگ کلیسٹرول کے مریض نہ ہوں اور ہارڈ پیشنٹ نہ ہوں جن کا بلیڈ پریشر ہائی نہ رہتا ہو وہ اسے ضرور کھائیں اور شگر کے مریض تو اسے بالکل پرہیز کریں یہ بہت ہی طاقتور غزہ ہے آساب کو پٹھوں کو قوت فراہم کرتی ہے انشاءاللہ اللہ جللہ شانوہو کے کرم سے آپ صحت مند ہو جائیں گے اگر آپ لاغر و کمزور ہیں تو تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نیا موضوع لے کر تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب کو صحت من زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ